نبی کا ایک مقام ہے ایک عظمت ہے آج بھی ہمارے نبی کا نام آتا ہے تو ہم عظمت سے سر جھکا لیں دیں ہماری ماں باپ جان خربان محمد رسول اللہ کی عظمت اور اللہ کے رسول کیا اور لڑکیں ہوتے تو وہی خربت و عظمت عظمت حاصل ہوتی اللہ کے رسول کے بچوں کو جو نبو کو حاصل دی اللہ کی غیرت کو گوانا نہیں تھا کہ میرے محبوب چیسی کسی کی عظمت اس کے بعد کسی کو ملے کسی دوسرے کو وہ عظمت نہیں ملنی ہے جو میرے رسول کو حاصل ہے میرے محمد کو جو عظمت جو احترام حاصل ہے اور قیامت لگ حاصل رہے گا وہ ہرگز 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 کسی دوسرے کے لیے میرا رب گوارہ نہیں کرتا دیا اور اٹھا لیا یہ ہے دلی آخر خطب الانبیاء حضرت علی آپ کے بھائی تھے سکے چچازان اور سور سے سنیے عقیدہ درست کر رہے ہیں سین سے شین کی طرف چل رہے ہیں سین سے شین کی طرف سین سے شین کی طرف چل رہے ہیں حضرت علی آپ کے سکے چچازان بھائی ہیں اور آپ کے متبنہ بھی ہیں آپ نے ان کو پالا لے لیا چھے سال گو مر بھی بچوں میں سب سے پہلے اسلام دانے والے ہیں ان کی عظمت کا اندازہ لگا لیجی محمد الرسول اللہ کے بھائی ہیں آپ کا موہ بولے بیٹی ہیں آپ کے تربیت یافتہ ہیں اور آخر میں چل کر کے آپ کے دوڑتے بھولو داماد ہیں سگے چچازان بھائی ہیں آپ کے تربیت یافتہ ہیں چھے برس کی عمر سے تربیت یافتہ ہے اور فاطمہ جیسی بیٹی آپ کے نگاہ وہ فاطمہ جس کے مطلق شاہ عبدالعزید لکھا ہے کہ کل قیامت کی دن میدان محشر میں جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہوں گے جنت میں اور خاتون اور خواتین کی جنت میں جانے کے آئے گا مسئلہ تو حضرت عائشہ بھی جا چکے ہوں گے حضرت فاطمہ تو زہرہ کو روک لیا جائے گا تم نہیں جا سکتی ہے اگر ہنگام محشر بابا ہوگا لاکھو کروڑو انبیاء صلحہ عدقیاء شہادہ علماء کے امت عام ممرین جمع ہوگے پلسرات کے اردہ گرد اپنی جنت پہ جانے کے لئے جسی بھی آواز دیں گے آنکھیں اپنی نیچی کر لو اے نبیو اے شہیدو اے رسولو اے عالمو اے مولویو اے پیرو اپنی آنکھیں نیچی کر لو محمد الرسول اللہ کے بیٹی پلسرات سے گزر رہی اگر دنیا میں نہیں دیکھا ہے تو ابھی بھی تم نہیں دیکھ سکتے ہو ایسی عورت کے شہور کیا ہونا چاہیے تھا آپ کے بعد آپ بھی باپ کا خلیفہ ہونا چاہیے تھا ساری چیزیں موجود ہیں خون ایک رشتہ ایک داماد صلاحیت انا مدینہ دو علم والیون باگ وہاں علم کا شہر میں ہوں تو دروادہ یہ ہے ان کے بغیر گز نہیں سکتے تو شبہہ پیدا ہوا کہ اگر حضرت علی کو بنایا جاتا تو دو چیزیں پیدا ہوتی ایک کیا کہ یہ بیٹے بھی ہیں وہ بولے بیٹے بھی ہیں سگے بھائی بھی ہیں ایک خاندان کی ہے ایک نبی والا خون ہے نبی کی بیٹی بھی آئی ہوئی ہے اگر نبی نہیں تو کمزگم نبوت جیسی باتیں تو ضروری نہیں اندر آئیں لہدہ کہا گیا نہیں ابو بکر کو بناو عمر کو بناو عثمان کو بناو ان کے چوتھے نمبر برکھو تاکہ میرے نبی کی نبوت باقی رہے ان کی عظمت باقی رہے ان کی حربت باقی رہے ان کی آخری نبی ہونے کا درجہ باقی رہے پھر اسی وقت نے چھوڑ دیا گیا چلے ٹھیک ہے نبی ہے آخری نبی ہے رسول ہے آخری رسول ہے آپ پر کترنے والی کتاب آخری کتاب ٹھیک ہے نہیں تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا کون کہہ رہا ہے رب کہہ رہا ہے تم ہمارے محبوب کے مقام کو پہچانتے نہیں ہو یہ آخری نبی ہیں لیکن یہ میرے محبوب ہیں کوئی مسلمان کامل مومن والا نہیں ہو سکتا جب تک محمد الرسول اللہ کو اپنا محبوب نہ مانتا ہے محمد پہ دل کو فیدا کر چکے ہیں جو فرض خدا تھا آدھا گوچے سر لا مقا سے طلب ہوئی در منتحا وہ نبی کوئی حد بھی ہے ان کے عروض کی بلغ الولا بکمالی کشفت دجا بجمالی حسنت جمی و خساری زپڑو سلوہ علیہ وآلہ کہا گیا یہ میرے محبوب ہیں انا حبیب اللہ و خلیل اللہ میں اللہ کا دوست بھی ہوں اور اللہ کا حبیب بھی ہوں اللہ نے فرمایا یہ میرے محبوب بھی ہیں اگر ہم سے محبوب ہمارے محبوب بننا چاہتے ہو تو پہلے ہمارے محبوب سے محبوب کرو تب ہم دوکھ اپنا محبوب فتبعونی یو ہے اور آگے چکے یہ عقیدہ کی اصلاح ہو رہی ہے اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارے محبوب ہیں دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ ہر نبی آیا اس پر تحمد لگی اس پر الزام لگا ہر نبی نے اپنے الزام کا جواب کیا انگار کیا نہیں قارو مانتو ملہ بسل مستنا وما اندر الرحمن من شیئن ان انتو ملہ تک زبون دے الزام لگا تو اس نبی نے خود جواب دیا کیا قارو ربنا یعلمو انہا علیکم لمرسلون میرا رب جانتا ہے کہ میں رسول ہوں میں ایسے سیکلوں جواب لیکن جب اللہ کے رسول کی باری آئی اور کہا گیا کہ آپ رسول نہیں ہیں تو خدا تعالی نے قسم کہایا یاسین والقرآن الحکیم انہ کلم اللہ برسلی دنیا کے چکت اگر تصدیق نہیں کرتے ہیں نہ کرے میں رب ہو کے تصدیق کرتا ہوں قسم ہے یاسین کی یاسین محمد الرسول اللہ کے ایک لقب ہے قسم ہے قرآن کی جو حکمتوں سے بھرا ہے آپ کا لب قواہی دیتا انہ کلم اللہ مرسلین آپ ہے رسولوں میں سے ایک رسول اول کی اور علیہ سراتم مستقی وہ سیدھے راستے پر ہے آپ اور آپ کی کتاب جو ہے عزیز حکیم کی طرح سے نازل کی آپ پہ انظام لگایا گیا کہ آپ ساہر ہیں جادو کر رہے ہیں شاعر ہیں ہماراں رب کھڑا ہو گیا دفعہ وکیل دفعہ بڑھ کر کے کیا وما ہوا بے قول شاعر یہ شاعر نہیں ہے ولا بے قول کاہن ان کی باتیں کہانت کی نہیں ہے یہاں تک کہہ دیا ہم نے تو اس نبی کو شاعر بنایا ہی نہیں اور نبی کی شاہن شاعر ہونا ہی نہیں ہے وہ تو حسان کی قسمت میں ہے کہا گیا کہ کوئی آتا ہے آگر کہ جناتوں میں سے آگر کہ کوئی فرشتہ آتا ہے اور آگر کہ کوئی ان کا استاد ہے جنات آتا ہے ان کو سکھا کے سلا جاتا ہے یہاں بیال کر لے فران بول پڑا یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم خدا خود پڑھتا ہے اپنے نبی بھائی بے شک آپ رسول ہیں پھر قیامت تک کے لئے فیصلہ کر دیا گیا کہ ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا مسلمان ہے محمد الرسول اللہ پڑھنے والا مسلمان ہے کلمہ شہادت پر یقین لکھنے والا مسلمان ہے ایمان مفسد پر یقین لکھنے والا مسلمان ہے ایمان مجمل پر یقین لکھنے والا مسلمان ہے قرآن پر ایمان رکھنے والا مسلمان ہے لیکن پکا مسلمان نہیں ہے پکا مسلمان نہیں ہے اب کیا ہوگا بھائی تو کہا پکا مسلمان جب ہوگے کہ ماں کی محبت اپنی جگہ باپ کی محبت اپنی جگہ مال کی محبت اپنی جگہ اولاد کی محبت اپنی جگہ بازار کی محبت اپنی جگہ تجارت کی محبت اپنی جگہ باقی محبت اپنی جگہ ان تمام محبتوں پر جب محمد الرسول اللہ کی محبت غالب آئے گی تت ورہی بار مکمل اگر تبای محبت نہیں تو اقلی محبت پیدا کرو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہی رسول کی محبت دل میں اتنا آ جائے کہ کسی اور کی محبت اس میں سمانے کا سوال نہیں پیدا ہوتا سب کا حق ادا کرو لیکن جب محمد الرسول اللہ کی حرمت کی بات آ جائے آپ کی عصد کی بات آ جائے ختم نبوت کی بات آ جائے ختم رسالت کی بات آ جائے کہ ایک امتی کا فرض بنتا ہے کہ آپ کی عظمت کی حرمت کے لیے آپ کے ختم نبوت کی حرمت کے لیے جو سب سے پہلا نظر آنا دے وہ اپنی گردن کا نظر آنا دے دے گردن کٹا دیں گے لیکن محمد الرسول اللہ کی عظمت و حرمت پر حب نہیں آنے دیکھ سنے یہ سیکھو یہ اسلام یہ ہے دین یہ ہے ایمان یہ ہے یقین یہ ہے نجات کا مہمبا یہ ہے نجات کی جگہ یہ ہے نجات کا مہور سارا اسلام سارا دین گھوم رہا ہے جنب محمد الرسول اللہ کی اردگیر صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر عشق رسول کے ایسے ایسے بلادر واقعات بیش آئے جس نے ہم جیسے گندے لوگوں کو مجبور کر دیا کہ ہم ہر محبت پر رسول کی محبت کو غالب کریں ہم صحابہ کی مثال نہیں دیتے کیونکہ صحابہ جیسے تو دروے زمین پر انسان پیدا ہی نہیں ہوا ہے ان کی محبت کے والحانہ تاہے وہ ہماری اقر و شعور سے باہر ہے کیوں کہ قرآن اترتے انہوں نے دیکھا نبی کو چلتے انہوں نے دیکھا نبی کے چھرہ انہوں نے دیکھا نبی کے چال ڈھال انہوں نے دیکھا نبی کے افتار انہوں نے دیکھا نبی کے رفتار انہوں نے دیکھا نبی کے نکاح انہوں نے دیکھا نبی کے تلاق انہوں نے دیکھا نبی کے اولاد انہوں نے دیکھا نبی کی بیوی انہوں نے دیکھا نبی کے نماز انہوں نے دیکھا نبی کے جہاد انہوں نے دیکھا نبی کے کارباز انہوں نے دیکھا نبی کے ہر چیز انہوں نے دیکھا تو ان کو تو محبت ہونا ہی چاہیے تھا دنیا کے آخری کھدارے پر رہنے والا مومن مومنے قابل نہیں ہے جب تک اس کے دل میں ہر محبت سے بڑی محمد الرسول اللہ کی محبت نہ ہو آپ کی شان محبوبیت کے یہ عالم ہے جو آپ کے نام سنتا تھا وہ آپ پر فیدہ ہو جاتا تھا جو آپ کی اداوں کو سنتا تھا وہ آپ پر فیدہ ہو جاتا تھا جو آپ کو دیکھتا تھا وہ کٹ مرتا تھا جو آپ کو خواب میں دیکھ لیتا تھا آپ کا دیوانہ ہو جاتا تھا آپ کی شان اقدس میں شورا نے کلام کرا باز شورا کا کلام بارگاہ رسالت کو پسند آیا تو کہہ دیا گیا آؤ ہمارے پاس آ کر کے اس کلام کو ہمارے روزے پر کھڑے ہو کے پڑھو یہ ہے شان محبوب باز کا کلام ایسا تھا کہ اللہ کی رسول نے منع کر دیا خبردار خبردائی آنے نہ پائیں اگر یہ آئے اور ہماری شان اقدس میں انہوں نے نافیہ کلام پڑھا تو میں ہاتھ نکال دوں گا ان سے مصافے کے لیے امت جو ہے بے ہوش ہو جائے جامعی اور رومی کا واقعہ ایسی پر حضرت شیخ مانا محمد زکریہ صاحب مدیرہ تھے یہ بام ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے فرمانے لگے آج ملی ابرار آنے ہیں ہر دوئی سے یہ مفتی محمد صاحب بیان کرتے ہیں ان کے وستاد شیخ نے فرمایا آج ملی ابرار آنے ہیں آج برے سرکار دوالن صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی فرمایا آج ملی ابرار آ رہے ہیں آ رہے ہیں سب تو آ رہے ہیں فرمایا آج بری ابرار آ رہے ہیں اور باہنوی مرتبہ ہم نے ان کو بلایا ہے یہ رسالت سے آباد آئی بارگاہ رسالت سے کہ ابرار آ رہے ہیں اور باہنوی مرتبہ آ رہے ہیں یہ ہے اشتر اسول کیونکہ اتباع سنت پر وہ نمون آتھی یہ دل اللہ نے دیا ہے اپنی بندگی کے لیے اپنی غلامی کے لیے اپنے دعات کے لیے یہ دل اللہ نے دیا ہے محمد الرسول اللہ کی محبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے وارے لوگ خواب میں بتاتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا خدا کی قسم آج تک کوئی نہیں بتا سکا کہ اللہ کے رسول کی شکل کیسی ہے اتنی نورانی اتنا روحانی اتنا چمکتا ہوا چاند اس کی آگے فیل ہے سورج کی روشنی اس کی آگے فیل ہے حضرت حادی انداد اللہ محادر مکی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے بارگاہ رسالت میں ایک انہوں نے ناد کہی رسول اللہ کے رسول کی جو کتابوں میں چھپی ہے اس کا ایک شیر اس کا مفہوم فارضی میں اس کا ایک شیر یہ ہے یہ کہ میں میری آل اولاد میرے ماننے والے چاہنے والے مجھ سے پیار کرنے والے میرے جسم کا ایک ایک چکڑا میرے خون کا ایک ایک قدرہ میری تین سو ساٹھ جوڑ اے اللہ کے رسول سر آپ پر فیدا ہے کل قیامت کی دن اللہ کے رسول امداد اللہ کو اور امداد اللہ کے لوگوں کو پکڑ کے جرنبے بھیجھ دیتا یہ ہے محبت رسول اس کو کہتے ہیں عشق رسول حضرت تاروی فرماتے سلط علیہ لیشق حتی لائیرہ مولای غیر کا کائن بے مکانی اے اللہ اپنے نبی کے عشق ہمارے دلوں میں اے سب مسلط و تاریخ کر دے کہ محمد الرسول اللہ کلاوہ سب کا خیال دن سے نکل جائے نظام الدین اولیاء نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا خدا خود بدین بخیار کاکی نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا مہر الدین چشتیت بیری نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا خدا بہاودین نفشبندین دیکھا حشق دلقادی چلانی نے دیکھا ان سے پوچھا گیا یہ سورت رسول اللہ اللہ کے رسول کی شکل کیسی تھی کہا نہیں بتا سکتا کہا کیوں نہیں بتا سکتے کہا انوار کی اتنی بارش ہو رہی تھی کہ نظر جمتی ہی نہیں تھی محمد الرسول اللہ کی محمد الرسول اللہ تو سرابہ نور تھے نور کو کون دیکھ سکتا حضرت خسرو نے دیکھا بہت کوشش کیا انہوں نے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کر سکے ہندب نے ابھی حالہ حضرت خدیجہ کے ساتھ آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس آپ کے نکاح کے وقت ساتھ میں وئی آئے تھے جو سب سے زیادہ اللہ کے رسول کی شکل و صورت کو بیان کرنے والے ہیں آپ کا جس میں آتھر کہہ ساتھا آپ کا گال کہہ ساتھا آپ کا چیرہ کہہ ساتھا وہ ایک مضمون مفصل لمبا بہت کنڈو لگے گا بیان کرنے میں بیان کرتے ہیں پھر آخر میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنی سب بیان کے سر سے پا تک تو اگر آج ہم اس وقت چاہیں کہ ابن رسول کی شکل کو کسی پیگر میں ڈال دے تو کیسے نکلیں گے کہا خدا کی قسم اس کی طاقت مجھ کو نہیں ہے کہ میں محمد الرسول اللہ کا پیگر بیان کرتا حضرت موسیٰ عشری سے پوچھا گیا کہ آپ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ٹک ٹکی بانتے ہیں محمد الرسول اللہ کو دیکھتے رہے دیتے ہیں اس طریقے سے کیسے تھے اللہ کے رسول کا خدا کی قسم نہیں بیان کر سکتا اس لئے کہ آپ کے چہرے کے ملاہت اور آپ کے چہرے کے لطافت اور آپ کے چہرے کے نورانیت ایسی تھی کہ میں آنکھ لالتا تھا انہیں آنکھ نظر نیچی کر لیتا تھا خدا کی قسم نہیں بتا سکتا کہ میرے آنکھا کا چہرے انور کیسا تھا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ نے کہنے پر خسروں نے امام خضرت خسروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب پہ دیکھا تصدر نظام الدین اولیاء کے کہنے پر انہوں نے اس کو نظم کیا لیکن نظم نہیں کر سکیا میں بتا نہیں سکتا میں رات میں کہیں تھا وہ کسی جگہ تھی کسی جگہ کسی جگہ تھی یہ بتا نہیں پڑی اشار بہت لبے پانچ سات آگے کہتے ہیں خدا خدبیر مجلس بود اندر لا مقا خسرو محمد شم محفی البود شب جائے گے منبود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیگر بیان کرتے ہیں پری بیگر نگارے سر وقتو لالا رخصارے سرابا تعافت دل بود جب شب جائے گے منبودم میں نے دیکھا کہ ایک سر وقت انتہائی حسین خوبصورت دورانی روحانی پیگر اتنے حسین اتنے حسین کہ نظر پڑی تو میں دل ہار گیا ان کی محبت میں وہ شخص موجود تھے لیکن سمجھ میں نہیں آیا کہ کون تھا وہ کہتے ہیں خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مقا خسرو ایک مجلس ہو رہی تھی عالم بالا میں اللہ جللہ شلالہ اپنی آزمد و جلال کی شان کے مطابق کرسی ور بیٹھے ہوئے تھے محمد میرے مجلس بود سب جائے کہ منمودم اور اللہ کی رسول محمد جو تھے وہ بیرے مجلس بن کر اس مجلس میں شمع کی طرح چمک رہے تو آپ کا رسول ماننا ہی کافی نہیں ہے نبی ماننا ہی کافی نہیں ہے نہیں آپ نبی بھی ہیں تھے نہیں منگورو مبائل نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں اور آخری رسول ہیں کلمہ پڑھتے ہیں نا آپ کلمہ تیبہ کیا ترجمہ کرتے ہیں اس کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہائیں چھے نہیں ہائیں اہل سلط والجماعت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی قبر ادھر میں زندہ آئے تمام انبیاء زندہ ہیں جب کوئی بندہ دور سے درود سلام پڑھتا ہے تو فرشتے پہنچاتے ہیں یا رسول اللہ فلہ ابن فلہ نے آپ کو درود سلام کے نظر آنا بھیجا ہے کوئی آپ کے ہاتھ سامنے کھڑے ہو کر پڑھتا ہے تو آپ خود اس کا جماع دیں کہاں تک بیان کریں ہم آپ سمیٹھتے ہیں اپنی بات کو اور یہ بیان کرتے ہیں کہ عقیدہ کی اصلاح پڑھ دائیں اپنے آنے والی نسلوں کو اگر تم نہیں بچاؤ گے تو یاد رکھنا تمہارے گھر میں بھی کفر پھیلے گا شرک پھیلے گا اور جو چیست سے پہلے تمہارے دل سے نکلے گی عظمتِ خداوندی اور محبتِ رسول نکلے گی